ارشد شریفی کا جو چینل اے وائی نیوز ہے جس کی سکرین کو کبھی ارشد شریف نے دوام بکشا تھا اس کے اوپر کاشف حباسی صاحب کا جو پاکستان کے ریسپیکٹڈ پرومینن ٹی وی اینکر ہیں انہوں نے ان کی ایک ڈسکیشن ہوئی اس ڈسکیشن میں تقریباً پانچ منٹ سے کم شہید ارشد شریف کا ذکر ہے اس ڈسکیشن میں ان کے ساتھ فیصل ورڈا بھی شامل تھے فواد چہدری بھی شامل تھے ڈسکیشن میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے صرف اس میں تھا کہ کسی بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا پاکستان میں چیزیں کھلتی نہیں ہیں تھوڑی سی اگر اس میں کوئی بولڈرنس دکھانے کی کوشش کی تو تھوڑی سی فواد چہدری نے دکھائی جس نے کہا کہ چیزیں کبھی نہ کبھی حقیقتیں جو ہیں وہ ضرور کھلیں گی وہاں پر فیصل ورڈا صاحب نے اچھا یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ میں فیصل ورڈا کی طرف چلوں میں کہوں گا کہ کاشف حباسی کا جتنا تعلق گہرا رہا شہید ارشد شریف کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق عمران ریاض کا نہیں رہا بکوز کاشف حباسی اور ارشد میں جانتا ہوں دفتر میں ہر وقت اکٹھے ہونا کاشف حباسی صاحب نے شاید اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ اتا وقت نہ گزارا ہو گزشتہ دس بورس میں جتنا وقت انہوں نے شہید ارشد شریف کے ساتھ گزارا تھا اکٹھے بیٹھنا اکٹھے ڈسکیشن کرنا ہر وقت چائے کافی ہر وقت پروگرامز ڈسکیشن کرنا کپڑ ایک دوسرے کے شیئر کر لینا ٹائیاں شیئر کر لینا دفتر شیئر کرنا لیکن اس کے باوجود آپ حالات کا جبر دیکھیں یا مجبوریاں دیکھیں اس چینل کی کہ ارشد شریف کے حوالے سے کاشف حباسی کوئی بھی موضوع سبسٹینٹیو جینون کویسٹنز نہ اٹھا سکے جب ان کے سامنے فیصل وارڈا نے وہاں پر انسینویشن کی بکواس کی فیصل وارڈا نے وہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شہید ارشد شریف کا جو قتل اور اسیسینیشن ہے وہ غالباً نام نہیں لیا انہوں نے جنرل فیض کا لیکن اشارہ انہوں نے پھینکا کہ یہ تو انہی لوگوں نے کیا جو دوست بنے ہوئے تھے ان کے ہمدرد بنے ہوئے تھے اور جیسے کچھ چائے میں آپ کسی دوست آپ کی چائے میں اگر زہر ملا دیتا ہے یعنی ان کو دھوکے سے مارا گیا یہ فیصل وارڈا کی نئی لائن نہیں ہے فیصل وارڈا پہلی بھی اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں اور وہ ہمیشہ اشارہ اس کو جنرل فیض کی طرف پھینکتے ہیں اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی تو اپنے انجام پہنچ گیا ہے وہ جیل میں چلا گیا ہے فیصل وارڈا نے باسٹ میں یہ انسینیویشن بھی کرنے کی کوشش کی کہ جنرل فیض اور عمران خان نے مل کے عرشت شریف کا قتل جو ہے وہ کروایا اس موقع میں میں دو تین چیزیں آپ کے ساندھے رکھتا ہوں جسے کہتے ہیں نا حقیقت جس کے کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے اکتوبر دوہزار اکیس میں جنرل فیض کو ہٹا دیا گیا فرم دی چارج آف دی ڈی جی آئی ایس آئی اور وہ پشابر کے کور کمانڈر تھے پولیس کے اثران اور آئی بی اور انٹیلیجنس کے اور بہت سے اور لوگوں نے ہمیشہ مجھے یہ بتایا ہے کچھ جو تک کئی برسوں میں میری اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی کور کمانڈرز کا کوئی انفرنس نہیں ہوتا ہے اپنی کور کے باہر ڈی جی آئی ایس آئی وہ نہیں تھے ایک سال ہو چکا تھا جب شہید عرشت شریف کا قتل ہوتا ہے on 23rd of October 2022 کیا شہید عرشت شریف کے خلاف جو سولہ سترہ فائی آر زرش تھی وہ جنرل فیض نے کروائی تھی کیا کور کمانڈر پشاور شہید عرشت شریف کو دبائی سے ڈیپورٹ ہونے کی ریکویس حکومت کی وہاں ڈلوا سکتا تھا کیا شہید عرشت شریف کو 48 گھنٹے کے نوٹس پہ دبائی سے دھوڑنے پہ مجبور کر سکتا تھا مجھے خود شہید عرشت شریف نے اپنے فون پہ وہ کینیا میں تھے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں کینیا میں ہوں لیکن ٹیکس میسیجز پہ میرا ان سے رابطہ تھا اور مجھے انہوں نے مجھے انہوں نے بڑا کیاٹیگورکلی یہ بتایا کہ کس طرح کے سیٹس او سرکمسائنسز میں ان کو دبائی سے نکلنا پڑا پھر جس طرح سے کینیا کی پولیس کے اندر پینٹریشن کر کے شہید عرشت شریف کو ٹارگٹ کیا گیا یہ بھی کور کمانڈر پشاور کی بسات کیپیسٹی اور اس کی جو رینج آف پاور ہے اس میں نہیں ہو سکتا تھا اور آگے آ جائیں جو ایک فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ بھیجی حکومت نے پی ڈی ایم ون نے جس نے پانچ سو اسی پیجز کی جس میں لا زبال ایک پولیس آفیسر تھے میں رخیل ایف آئی ایک ہے اور ایک پولیس کے تھے ان دونوں نے جو ریپورٹ لکھی اس میں تمام تر اشارہ کوئی بھی اشارہ جنرل فیض کی طرف نہیں گیا جنرل فیض تو انفلنس نہیں کر سکتے تھے لیکن اس میں جس طرح اشارہ گئے پھر اس فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ جو تھی پولیس کی پولیس آفیسرز کی اس کو سپریس کرنے کے لیے ایک اور کمیٹی ایک اور انکوائری کمیشن جو ہے بٹھا دیا گیا وہ بھی جنرل فیض نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد پاکستان کی ہائی کورٹ سو سپریم کورٹ میں شہید ارشد شریف کی فیملی کو اور ان کی والدہ کی جو ایف آئی آر تھی ان کے کیس کو سنا نہیں گیا یہ بھی جنرل فیض نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد اسے کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے عمر عطا بمبیال نے اس کیس کو چلنے نہیں دیا یہ بھی جنرل فیض نہیں کر سکتے تھے ہونا یہ چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ کاشف عباسی اور فواد چوہدری کاؤنٹر کوئسٹن کر کے فیصل وارڈا کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے لیکن دونوں میں ذرا رتی بھر حمت نہیں ہو سکی مورل کرج نہیں تھی حالانکہ اس سٹیج پر ایک ایک چیلنج بھی کرتے بریگیڈیر فیصل وارڈا بیٹھا ہوا ہے ورنہ اس سٹیج پر اگر فیصل وارڈا کے اس بیانیے کو چیلنج بھی کرتے تو اس کا تعلق جنرل نہ آسیم ملک سے ہے جو ڈیری آئی ایس آئی ہیں نہ اس کا تعلق جنرل آسیم مونیر سے ہے لیکن پھر بھی ان کو حمت نہیں ہوئی ہیٹس آف ٹو عمران ریاض کون نہیں جانتا کہ عمران ریاض کو کتنی بوشکلات کا سامنا کرنا پڑا زندگی کو کتنا خطرہ ہے اور میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ عمران ریاض کا جو پوزیشن اور سٹیچر ویورشپ ہے اس پہ کتنی پریشر کتنی قدغنیں ہوں گی لیکن ساڑھے پانچ منٹ کا جو کومنٹ عمران ریاض نے شہید ارشہ شریف کی انویسٹیکیشن کے حوالے سے کیا اس جو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا یہ تو میرا پہلا پوائنٹ ہے میں آرے تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں مائے ذرا فیصل وارڈا نے اسی پروگرام کے اندر بشرا بی بی جو عمران خان کی اہلیہ ہے ان کی زمانت اور ان کی رہائی کے حوالے سے کس قسم کی انسینیویشن یا الیگیشن انہوں نے وہاں پہ لگائی آپ جیسے کہ سب چن چکے ہیں کہ بشرا بی بی کی زمانت اسلامباد ہائی کورٹ سے ہو گئی ہے میاں گل حسن اورنگ سے بھی کی لیکن اس کے بعد ان کی رہائی فیزیکلی نہ ہو سکی ایک میلین کا وہاں پہ زمانت رکھی گئی ہے دس لاکھ روپے کی اس کے مچھل کے وغیرہ کے لیے جب جونئر عدالت میں پہنچے تو وہاں سے جج گم ڈیوٹی جج گم سارا سٹاف گم آگے پیچھے سب لوگ گم گم لیکن فیصل وارڈا جو ہے انہوں نے وہاں پر یہ انسینیویشن کی کہ عمران خان اور اسٹائیوشمنٹ کے درمیان میں ایک ڈیل ہوئی ہے بشرا بی بی کی رہائی کے حوارے سے اور علی عمین گھرڈاپور نے جو سارا ڈراما کیا جو بیرسٹر گوھر کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اور بہت چیزیں ان کی سچ ان کی ٹیکنیک یہ ہے فیصل وارڈا کی کہ سچ جھوٹ کو اس طرح سے میکس کرو جب وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کامپرومائز ہے سب ملے ہوئے ہیں عمران خان کو پسا دیا ہے بغیرہ بغیرہ اس میں بہت تک صداقت بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کا یہ الزام کے بشرا کی رہائی کی اوپر عمران خان نے علی عمین گھرڈاپور کو استعمال کر کے انہوں نے ایک ڈیل کی ہے یہ بڑی عجیب سا ایک الزام اس لیے ہے کہ صرف دو تن دن پہلے میں رخل میں وقلہ سے بات کرتا رہتا ہوں ایک صدا وکیل سے میری بات ہوئی ون افت ایم بس صدیق ازر صدیق صاحب اور میں نے ان سے پوچھا نہیں بشرا بی بی کا بشرا بی بی was not on my radar on my mind میں نے اس سے کہا کہ عمران خان کی رہائی بھی جب یہ سپریم کورٹ کے والے سے تو کیا ہے منصور علی شاہ کے پاس اب یہ capacity ہوگی کہ کم از کم عمران خان کی رہائی کا گرکیشن کے سامنے آتا ہے تو کہہ لیں کہ عمران خان کی رہائی پولٹیکلی نہیں ہو سکے گی بشرا کی ہو جائے گی ایک دو دن میں اس کی برہی یہ ہے کہ بشرا کی اوپر کیس بالکل ڈیزولف ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس میں بچا کچھ نہیں ہے تو بشرا بی بی کی تو رہائی ہو جائے گی پھر انہوں نے اس میں یہ ایڈ کیا کہ ویسے تو عمران خان کی اوپر بھی کسی کیس میں کوئی جان نہیں ہے لیکن فور ریزنز اف پولٹیکس ابھی لگتا ہے کہ عمران خان کی بہت دیر تک رہائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی گی ان کا کومنٹ تھا اب میں ایسے ایک اگلی سیٹویشن کی طرف چلتا ہوں جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی جب میں نے کہا پچھلے پروگرام کے اندر میں نے یہ انیلیسس دیا تھا کہ بکلا بہت کچھ سمجھتے ہیں بہت سے بکلا میری کئی بکلا سے بات ہوئی تھی کہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس یا یا آفریدی جو ہیں کچھ لحاظ کریں گے کچھ شرم کریں گے کچھ سلف رسپیکٹ ہوگی کچھ کنونشن کا خیال رکھیں گے کچھ پریکٹیکیلٹی ایسی ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں بھی جو ان کی ٹینئر ہے اس میں آٹھ برس رہتے ہیں تو وہ اگر اسٹیج پر چیف جسٹس نہیں بھی بنیں گے تو بعد میں بن سکتے ہیں تو وہ جو بہت سے بکلا تھے وہ میں سے ایک عزر صدیق صاحب بھی تھے میں نے اب سے بہت گھنٹے پہلے جب پاکستان وصوبہ کے ساڑھے آٹھ بجے میں تھے اور عزر صدیق صاحب سے میری ڈیسائیڈ ہوا تھا تو میں نے ایک ان کے ساتھ تقریباً تیس پانتیس ایک منٹ کا میں نے ان کے ساتھ ایک ڈسکیشن ریکارڈ کی ان تمام چیزوں کے حوالے سے کہ یہ کنفیشن کیوں تھی اور بائی دہ ٹائم عزر صدیق صاحب کو بھی احساس تھا کہ اب لگتا یہی ہے کہ یا ہی جسٹس یا ہی آفریدی جو ہیں وہ ریزائن نہیں کریں گے اور وہ اس کو ایکسپٹ جو ہے وہ کر لیں گے تو وہ ڈسکیشن جو تھی اس میں لائن میں اتنی ڈسٹربنس تھی زوم سے ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی آواز میں اتنی پرابلم تھا کیونکہ پاکستان میں آج کل انٹرنیٹ کی بڑی ویکنس ہے جو سیلولر ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈسرپشن تھی بعد میں اس کو دیکھا تو اس کی آواز کی کوالٹی جو ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں تھی تو وہ میں ظاہرہ نہیں دکھا سکتا کنفیوزن جو تھی بہت سے وقلہ کے ذہن میں وہ دو قسم کی کنفیوزن رہی ایک تو ان کے ذہن میں تھا کہ جسٹس یا ہی آفریدی کی عمر اس وقت ففٹی ایٹ سمتھنگ ہے جبکہ ان کی عمر جینوری کی تئیس تاریخ کو آلڑی پچیس پہ جا کے ہو جائے گی ساٹھ برس کی تو ان کے پاس اس وقت اگر پینسٹھ برس ہی عمر رہتی ہے تو ان کی پاس مدت ملازمت یا ٹینئر صرف پانچ برس اور دو مہینے کا باقی رہ گیا ہے ایک تو یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا ایمپیرٹیو یہاں پہ ویک ہو جاتا ہے جس طرح سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کمپرومائز کر لیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سو اکلا کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ شاید یہ چھبیسویں ترمیم کے نتیجے میں سکسٹی فائر سے ایج بھی سکسٹی ایٹ جو ہے وہ ہو جائے گی لیکن ایسا بھی جو ہے نہیں ہوا بھی بھی ٹوانی سکس ایمینمنٹ کے بارے میں بہت سی کنفیوزن پائی جاتی ہے تو بہرحال یہ وہ بیک گراؤنڈ اور کانٹیکس تھا جس میں مجھ سے یہ کنفیوزن یہ غلطی ہوئی جسٹس یا آفریدی کے حوالے سے